یہ جو بارش کا نظام ہے جو پانی کا نظام ہے یہ اللہ رب العالمین کی علوہیت اللہ تعالیٰ کی توحید پر بھی دلالت کرتا ہے یہ جو بارش کا نظام ہے نا اس پر آپ غور کریں گے تو یہ نظام آپ کو بتائے گا کہ اللہ ایک ہے اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بھی قرآن میں بارش کا تذکرہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں قرآن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے توحید کا ہے یعنی صرف اللہ کی عبادت کا قرآن شروع ہوتا سورہ فاتحہ سے سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے اس میں دعا ہے اللہ کی سنا ہے لیکن اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے شروع میں کتاب کا قرآن کا تعارف ہے انسانوں کا تعارف ہے انسان دھرتی پر کیسے آدم علیہ السلام کا ذکر ہے ابھی تک کوئی حکم نہیں آئے سب سے پہلا حکم جو قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا آرڈر پہلا حکم وہ سورہ بقرہ آیت نمبر یکیس میں آتا ہے وہ حکم کیا ہے کہ اے لوگوں پوری دنیا کا حکم ہے الناس اے دنیا والو اللہ کا حکم ہے تم صرف اپنے رب کی عبادت کرو صرف اللہ کی عبادت کرو کیوں اللہ کے لئے کسی کی عبادت کیوں نہیں ہو سکتی اب اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ آگے بتا رہا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو کیوں اس کیوں کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بارش کا ذکر کیا اللہ فرماتا ہے کہ صرف رب کی عبادت کرو جو تمہیں پالتا ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا جس نے زمین کو بیچھونا بنایا آسمان کو چھت بنایا جس نے آسمان سے بارش برسائی اور اسی بارش سے یہ زمین میں پودے ہوگے جو تمہارا کھانا ہے اگر آدمی کھائے گا نہیں تو مر جائے گا تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو تم کھا رہے ہو جی رہے ہو سانس لے رہے ہو اس کے لئے جو غزہ اور پانی تم کو مل رہا ہے یہ کون دے رہا ہے اللہ بارش برساتا اسی سے سب کچھ ہوتا ہے اور یہ بارش کون نازل کرتا اللہ تو جب ہماری زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے ہمارا کھلانے والا وہی ہے تو جب ہم کھاتے ہیں اسی کی تو گانا بھی اسی کہا چاہیے جس کی کھاؤ اس کی کھاؤ تو اللہ تعالیٰ کہا ہے کہ چونکہ ہم ہی تم کو کھلا رہے ہیں ہم ہی تم کو کھلا رہے ہیں اس لئے تمہیں عبادت صرف ہماری کرنی چاہیے صرف اللہ تعالیٰ ہی ہماری غزہ کا مالک ہے اللہ ہی ہمیں غزہ فرام کر رہا اس لئے عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے اللہ کے علاوہ کوئی ہمیں پانی نہیں دے سکتا کھانا نہیں دے سکتا یہ جو ہم دکان سے لے کے آتاں وہ تو ہوگے گا تب نہ دے گا کوئی ہے لیکن یہ پیدا جو کرتا اللہ تعالیٰ کھانا یہ اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے پانی اور نباتات یہ پودے ان سب کی تخلیق اللہ رب العالمی کرتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ ہی ہے سب کچھ کر رہا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اگر تمہیں یہ علم ہے کہ بارش وہی برساتا ہے کھانے اسی سے ملتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت مت کرو اولاد مانگنا ہے صرف اللہ سے روزی مانگنا ہے صرف اللہ سے شفا مانگنا ہے صرف اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے صرف اللہ سے کیونکہ صرف اللہ ہی تم کو گلا رہا ہے اللہ ہی تم کو جلا رہا ہے یہ جو بارش کھانا ہمیں نصیب ہو رہا ہے اس میں اللہ کے لوگ کسی پیر کسی مزرگ کسی بھی ہستی کا ذرا برابر حصہ نہیں ہے توٹل مکمل اللہ تعالیٰ کی اختیار میں تو جب ہماری جان کا ہماری روح کا ہماری غزہ کا مالک صرف اللہ ہے فلات جلو اللہ ہی اندادہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجہ نہیں ہونی چاہیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے جو حکم دیا توہید کا اور اس توہید پر دلیل میں جس چیز کو پیش کیا وہ یہ بارش ہے یہ ہے بارش کے اہمیت کہ اللہ تعالیٰ اپنی توہید پر بطور دلیل بارش کی نظام کو پیش کر رہا ہے ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا